وہ ہے صدقہ فطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں اس سے متعلق صحیح فقی احکام و مسائل اس کونٹیکس میں انشاءاللہ ہم کل تین ہی احادیث کو کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں 1815 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد ہر مرد اور ہر عورت ہر چھوٹے اور ہر بڑے ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا نمبر ایک ہر غلام اور ہر آزاد نمبر دو ہر مرد اور عورت نمبر تین ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے ایک سا خجور یا ایک سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا سن نبی دعود میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا وہ ایکسٹرانلی سوا پھر اس کو نہیں ملے گا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چاند رات سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے ایک دو دن پہلے دیں بالو رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے خلاف سنت ہے بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے اور بہتر ہی ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے اور ضرور ہی نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے اور وہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے دو دو کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے کسی غریب پہ نہیں ہونا تو بہتر ہی ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا کہ آپ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دے جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گئے تو لاغ بھی جائے گا انشاءاللہ تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں ایک سا خجور اور ایک سا جو یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں دوسری عدیث بھی بہاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1816 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایک سا اناج یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے کشمش بھی ایک سا یہ جنابزہ رہے ہیں یہ سا کیا ہے یہ ایک میرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا مباب ہوتا ہے نا دودھ ناپ کے دیتے ہیں وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے اس طرح ایک ٹوپا ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر مکہ مدینہ میں باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا اس سے سا کہتے تھے سواد علیف آین سا ایک سا وہ پیمانہ تھا میرمنٹ کا ایک سا کے اندر چار مدھ ہوا کرتے تھے جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل ایک کلو گرام میں چار پاؤ ہوتے ہیں چار پاؤں مل کے ایک کلو گرام بنتا ہے اس وقت چار مدھ مل کے ایک سا بنتا تھا یہ مدھ وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا کانٹیکس صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں سکس فور ڈبل ایٹ کہ جب عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوکو خالد بن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جگڑے کے توران تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحاب کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے ان میں فرق ہے خالد تو بہت بات میں مسلمان ہوئے صلح ادیبیہ کے بھی بات اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو فرمایا تو میرے صحاب کو گالیاں دیتا ہے آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے یہ خالد بن ولید کو کہا صحیح مسلم سکس فور ڈبل ایڈ یہ آدھی عدیث بیان کرتے ہیں میرے صحاب کو گالی مت دو یہ پوری عدیث اس طرح کہ میرے صحاب کو گالی مت دو اب تم میں سے یعنی خالد بن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیہ مانگ کے جو طلاقہ جن کی جان بکشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں نے اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے انہوں نے اگر ایک مدھ گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ان مدھ سمجھ آئے تھے ایک سا کے اندر چار مدھ اور مدھ کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ہم تو ظاہر ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا لیکن اصل میں پورا کنٹیکس اس حدیث کا بتانا چاہیے تو یہ وہ مدھ ہے ایک سا میں چار مدھ ہوئے میم دال مدھ آج کی ریٹ میں ایک سا جو ہے وہ دو سو چونتیس ٹو تھرٹی فور تولہ بنتا ہے تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے ایک تولہ جو ہے وہ الیون پوائنٹ ڈبل سکس فور گیارہ اشاریہ چھے چھے چار گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ ایک تولے کو آپ ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ ایک جو تولے کے ایک ویلنٹ گرام بنے ہیں یعنی گیارہ اشاریہ چھے چھے چار کو ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ یہ ایک سا آج کی ریٹ میں یعنی تین جون دو ہزار سترہ جو آپ ہمارا پیمانہ چل رہا ہے ایک سا جو ہے یہ ستائیس سو تیس گرام بنتا ہے دو ہزار سات سو تیس گرام ٹونٹی سیون تھرٹی گرام یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو تین کلو بن جاتا ہے تین کلو گرام یعنی تھری تھاؤزنڈ پورا ہوتا تو یہ تین کلو بن جاتا تو آج کی ڈیٹ میں ایکزیکٹ اگر پات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ دو ہزار سات سو تیس گرام ہے اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً تین کلو گندم یا جو یا تین کلو خجور اب خجوری جو اچھی خجور ہے وہ دو ڈائی سو روپے کلو ہے تو دو سو روپے کلو بھی لگائیں تو چھے سو بنتا ہے اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میں جس طرح میں تو دیسی گندم بھی استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً پچپن روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے لیکن عام مارکیٹ ریٹ چالیس روپے کلو بھی ہے تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں میں نے ساڑھی طرفوں دے دو جی نہ پائی تو اڑھی کلکولیشن ہوتے ہیں مطابق ہوئے گی جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا آپ کلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا یہ جو بھی آپ دینا چاہے اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی یا کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا تو وہ اس کے مطابق دے گا اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے آپ تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگیں پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں خجور ہو بلکہ بخاری مسلم میں منقہ بھی آیا ہے منقہ ہو کوئی اور چیز ہو کشمش ہو سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے لیکن ہمارے جو احناف ہنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی آپ کلکولیشن دیکھیں نا انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سائی غلط کلکولیٹ کیا ہوئے وہ آدھا کر کے بھی ان کا اڑائی کلو بن رہا ہوتا ہے ان کا سا جو ہے وہ پانچ کلو کا ہے شکر ہے پھر بھی ویچ قریب آئی جانے ہیں ربو ہی بچ کے تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے خجور کے لیے جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں اچھا اب اہل اردیس جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی انفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے اور وہ جالی روایتیں ہیں ابودود ترمزی کے اندر واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے وہ تو تمام محدثین کے ہاں جالی روایت ہے کوئی اکسیپٹیبل نہیں ہے اور بہاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے جب واضح آگیا ہے کہ ان آج بھی آپ نے ایک ساتھ دینا ہے اور صدقہ فطر کے اوپر جو چپٹر آتا ہے مشکات کے اندر یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابودود اور نسائی ہے اور ابودود میں اس کا نمبر ہے 1622 نسائی میں ہے اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بسری بیان کر رہے ہیں ابن باس سے تو حسن بسری کی ابن باس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی اب یہ حسن بسری ہوں گے جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بسری کوئی تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی گندم بھی دی جا سکتی ہے اور خجور ایک سا ہوگی اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے اس روایت کا سہارہ لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جالی روایتوں کا بھی سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں انفی تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارہ لے رہے ہیں اصل مسئلہ گالویج کوئی اور ہے یہ جو امت کے اندر بیدت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی یہ حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی جاری کردہ بیدت ہے یہ ہے اصلی جو گالو اور کوئی وہ میں انشاءاللہ ٹوت ریویل کرنے لگوں اور پچھلے رمضان کی بات ہے یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کہ بعد وہ درس دیتے تھے ایک اہل حدیث عالم دین تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقے فطر پر دے رہے تھے عید آنے والی تھی تو وہ انفیوں کے پر گرج رہے تھے جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے اور یہ ہے وہ ہے ان لوگوں نے دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے اسے سلام لیا میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو انفیوں کے پر گرج ہیں انفیوں بچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے گالوچ کوئی ہو رہا ہے اندر دی گال کوئی ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پتا میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدت جاری کی ہے نصہ گندم والی تو ان کا چہرہ فک ہو گیا کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراں سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گالوچ کوئی ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو کیوں نہیں بتا رہے آپ نے آدھا درس دی ہے کال اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے وہ جی ہم تو صحابہ اکرام کے بارے میں بول نہیں سکتے ہیں میں نے کہا صحابہ اکرام نہیں یار ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ اکرام کہہ دیا ایک کے لئے سنگلر کا سیگہ ہی استعمال کریں آپ جمع کا سیگہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ چار بندے ہیں حضرت معاویہ ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں عمر بن آس ہیں اور بسر بن ابی ارتا یہ چار بندے ہی ہیں اور صحابہ اکرام وہ تو ہزاروں میں ہیں ان چار کو آپ نے ریپریزنٹیٹیو کیسے بنا دیا بنانا ہے تو اکچار یار کو بنائیں ابو بکر عمر عثمان علی کو رضی اللہ عنہ مجمعین تو چار کو آپ صحابہ اکرام کہہ دیتے ہیں جس نہ پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی بھئی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حجت متو کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حجت متو کے مسئلے میں جب انہوں نے حجت متو کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے حضرت علی ڈٹ گئے عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پر تو جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا امت نے رجیکٹ کر دیا اس کو آج پوری امت جو ہے وہ حجت متو کر دی ہے قیامت تک کے لئے باقی ہے الحمدللہ اور یہاں پر بھی امت کہ جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو رجیکٹ کیا آناف لے کے چلے وہ بھی اپنی متقلید کی روش کی اندر لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدت جاری کی تھی کہ انہوں نے ایک سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لئے تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ اکرام نہیں ہے یہ حضرت معاویہ ہیں کہہ لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خموش ہیں میں نے کہا آپ خموش ہیں دبا کیوں کے بارے میں بھی خموش ہو جائے مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خموش ہوں اور جو پچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں تو یہ تو دو نمری چور کو نہ ماریں چور کی ماں کو ماریں جو ایک معاورہ بھی بولا جاتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے تو جس آدمی نے یہ بدت شروع کی ہے ہم اپنا جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے وہ گورے ہونے چاہیے کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا گورہ جو ہے نا وہ نہیں اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجراتے صحابہ ہیں نہ وہ جب عدیث دیکھے کہ نہیں بھائی غلط ہے کوئی بھی کرے تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لے نہیں یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے سارے پریشان ہیں یہاں بھی جو سترسی کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے جائیں میرا پیغام لوگوں کو بتائیں جی تیار نہیں علی صاحب لیکن جج جو ہے وہ گورہ ہونا چاہیے کوئی مسلمان جج نہیں ملو چاہیدہ کوئی ملوی نہیں چاہیدہ نہ مسلمان اینکر کورہ بٹھائیں جج لے آئیں کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ زرڈ کے ساتھ بیٹھیں گے یاد و معاملہ کچھ اور ہے تو یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں اور اس حدیث کا کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے پہلے تو یہ رسج پیپر دکھائیں نا جی پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں یہ میرے بھائیو الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ رسج پیپر رسج پیپر نمبر 5B اہلِسنتپاک ڈاٹ کام پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہلِسنت کی میل سٹریم کی کتابوں سے جس میں بخاری مسلم مہدعو ترمزی نسائی بن ماجا اور باقی کتابیں ہیں کل دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں جنگ جمل صفین نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہو کی شہادت کے اصلی اسبعہ یہ جالی پسمنظر یا خیالی پسمنظر نہیں ہے ناصبیوں کا یہ حقیقی پسمنظر ہے اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ہوا پھر انگلیش یہ چار زبانوں میں انٹرنیشنل پنفلٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ تقریباً پچیس ایم بی کی فائل ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہارڈ کاپیس بھی آپ کو لیکچر کے اینٹ پہ مل جائیں گی ہزاروں کی دداد میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ اس رسیج پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا اس رسیج پیپر پہ میں نے ٹونٹی نائن نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے الحمدللہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے ون فائی زیرو ایٹ اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے صحیح مسلم ڈبل ٹو ایٹ فور انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے ایک سا اناج اشیاء خرد و نوش ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا منکہ دیا کرتے تھے یہ سنت جاری رہی یہ الفاظ دیکھیں سنت بدلی بعد میں یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حاج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقع ہے تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی آدھا سا دس سا یہ ایک سا خجور کے برابر ہے چنانچہ اندھے نوکے چاہید ہے دو اکھاں اندھے نوکے چاہید ہے دو اکھاں اندھے کو دو آنکھیں چاہید ہے نا وہاں تے لائلہ گون دی ہے چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں ابو سعید خدری نے مخالوت کر دی انہوں نے کہا نا یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا بارہ لوگ تلائی لگنے اور لگبے اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سناتے ہیں کہ صحابی کا بھی اجتحاد سنت کے مقابلے پر قبول نہیں ہوگا اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں اہلہ دیس بھی پریکٹیکلی ایک سائی دیتے ہیں وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا اس بگاڑ کا رد کرتے ہیں ہنفیوں کا رد کرتے ہیں لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نامی نہیں لیتے اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالے تو وہ دو نمری کرتے ہیں تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مد ایک جو نصف سا ہے وہ ایک سا خجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے کیونکہ عرب میں خجور بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں ڈیڑھ کلو گندم تو یہاں کی تین کلو خجور کے برابر ہو جائے گا پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں حضرت معاویہ آئے زندہ ہوتے ہیں میں کہتا ہزرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر چونکہ خجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے ہم تو پھر خجور کے اگر تین بھی سا ادا کریں جو پورا تین کلو ایک سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے چالیس روپے کا بھی ریٹ لگائیں ایک سو بیس روپے ہے مہنگی سے مہنگی بھی پچاس سو روپے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا اور خجور کا کیا بن رہا ہے اچھی جو سٹارٹ بھی خجور ہو رہی دو سو سے ہو رہی وہ چھے سو بن رہا ہے تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں بدل سکتے ہیں نا اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نس سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو وہ پچاس سو روپے دیں گے تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہیں اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشعیوں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک یہ ایک سا والا بھی ہے اور اہل سنت میں یہ اعتراض ہنفیوں کے اوپر ہی لگے گا باقی مقاتب فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو یا اہل حدیث ہو وہ تو نہیں یہ لیتے لیکن دو نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں آئلائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ باقی جسے شوق ہیں تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لیں ہاں جی آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سن ابی دعود میں اور سن ابن باجہ میں مشکات میں 1818 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو فہش باتوں سے طہارت یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی آلت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا لیکن اس کو آپ نے عید سے دو دن پہلے نکال دینا ہے بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں یعنی وہی تین کلو گندم ہو جائے یا تین کلو خجور ہو جائے یا تین کلو جوہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کے تحت رکم بھی دی جا سکتی ہے اور یہ میرے ذاتی فتوہ نہیں ہے اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں شیخ زبیلی زی صاحب اور اس طرح سے شیخ سراؤدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رکم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دس ہزار تین سو اڑھ سٹھ نمبر اثر ہے ٹین تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین اسلام کے پہلے مجدد المتوفہ ایک سو ایک ہجری انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بس راکے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا دیرم وصول کرو دیرم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا تو آدھا سکہ وصول کیا جائے اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی اب یہ کیا بیسے ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی میرے سنلے کرنسی نوٹ کی شریح حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہے اسلام کے اور میں سمجھ دوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ دیرم والا معاملہ یعنی رکم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا اور المصنف ابن بشعبہ میں ٹین تھاؤزن ٹری ہنڈرڈ سیونٹی دس ہزار تین سو سترہ نمبر اثر حسن بسری تابعی کا ہے المتوفہ ایک سو دس ہجری وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رکم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ دو تابعین کے فطاوہ موجود ہیں بعد میں عمر بن عمل آئے وہ ان فطموں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسنا زکاة کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا تڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکاة دینی ہوتی ہے لیکن ہم وہ رکم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں رکم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور تڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں الادہ سے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر رکم کی شکل میں زکاة ادا ہو رہی ہے بلکل منوان جبکہ دو تابعین سے حسن بسری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ محملہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے تو صدقہ فطر تین کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے پاکستان میں آج کی ریٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تین جون دوہزار سترہ آج کی ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو ایک سو بیس روپے تین کلو کا ریٹ بن جائے گا اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں پچاس روپے کلو یا جس طرح میں پچپن روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں تو تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ سو یا ایک سو پینسٹ روپے بن جائیں گے وہ آپ خود کلویٹ کر لیں اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ لیکن ریٹ اتھے دا رکھو اتھے دا ریٹ لا کے نہیں ریٹ اتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایک ویلنٹ پیسے دینے ہے تو اس کے اعتبار سے دیں اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے یہاں پہ مسکین کو کھلائیں بہتر ہے وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و ادوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر